موسیقی یو اکاشوانی جمہو ہے محمد اکرم چودری تے خبر سنو وزیراعظم نریندر موڈی نے کیوں ہے کہ 21 صدی کے دوران بھارت کے اندر بہترین بنیادی ڈانچو کھلوکیوں جاری ہوئے ہیں لیفٹنین گورنر کو کہنے ہوئے کہ زیر مرکس انزامیہ نے جمہو کشمیر کے اندر درجہ فرست قبیلہ گا لوکانگی فلا بیبود واسطہ کہیں اقدامات کیا ہیں جمہو کشمیر میں کووڈ وابا کا 174 سجرہ معاملہ باندے آئے ہیں جتکہ دو بندہ گی موت ہو گئی ہے قومی سطح ور شفایابی کی شرعہ فیصد 98.3 ہو گئی ہے 119.38 لاکھ کووڈ مخالف ویکسین گا ٹکا لوکانہ لادیتا گیا ہیں تدہشت گردینا بعد دو دن کی خاطر پیسولان کا معاملہ کا سلسلہ میں قومی تحقیقاتی ایجنسی نے سرنگر اور شپیاں میں تازہ چھاپا ماری کیے ہیں خپران کی تفصیل نال پہلا انور چودری پر انتے پہلا ایک سنے ہو بھارت نے کووڈ مخالف ٹکا کاری ماں ایک سو کروڑ گو حد فاصل کر لی ہوئے جڑی جے قابل تعریف گرل ہے آکاشوانی یوں کم ممکن بنانگی خاطر تمام ڈاکٹران نرسان تے دو جلوکانہ سلام پیش کرے لوکانہ تے اپیل ہے کہ اگر انہیں اجن توڑی یو ٹکو نہیں لوائیو تاں جلدی تے جلدی یو ٹکو لوا لیں اور ٹکو لوا چکے لوگ دو جانگی اس سلسلہ میں مدد کریں استہباری موسم میں کووڈ تے بچن خاطر اتحادی چارہ میں عمل کریں ماسک لامیں سماجی چھنڈوں بنا گئے رکھیں صفائی کو خاص خیال رکھیں تے متی جانکاری باستہ ہے نمبر ہمارے فون کیوں جا سکے نمبریں صفر ایک ایک دو ترائے ناؤ سات آٹھ سفر چار چھے تے ایک سفر سات پنچ وزیراعظم نظرندر مہدی نے کیوں ہے کہ ملک کے اندر اکیویں صدی ماہ جدید ترین بنیادی دھانچوں تیار کی جاری ہوئے اتر پردیش ماہ جیوار ہوائی اڈا کو نی پتھر رکھن کا موقع اور بولتما وزیراعظم نے کیوں کہ بہترین سڑک رابطہ بہترین ریل رابطہ اور بہترین ہوائی اڈا صرف دھانچہ منصوبائی نہیں ہے بلکہ انہا لوکاں کی زندگیاں اور میار زندگی ماہ بہت بڑی تبدیلی آوے کی لیفٹننٹ بھرنر منوچ سنہا نے کیوں کہ زیر مرکز انتظامیہ نے قبائلی لوکاں کی افلاو بیبوت اور روزگار دھان کی خاطر کے احترام کیئے ہیں ایک تقریب کے دوران خطاب کرتا ہوں جنا منوچ سنہا نے کیوں کہ قبائلی طبقہ کی خاطر پالسیاں مہاں کئی تبدیلی آنی کی ہیں تاں جہاں ان لوکاں کی افلاو بیبوت نہ مزید اگے بدائے جہیں انہیں کیوں کہ پہلی مرتبہ قبائلی لوکاں کی پلائی بیتری واسطے دلجسپ بھی نلتیان دیت تو جاری ہوئے اور ان کی سماجی اور اقتصادی زندگی کو میار بلند کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور اس دوران اس قل کو خصوصی تیان رکھی ہو جاری ہوئے کہ ان قبائل کا منفرد تحصیب و تمدن اور زبان تے روایات نہ بھی برقرار رکھی ہو جا سکے جناب منوچ سنہ نے کیوں کہ ان لوکاں کی خاطر ان کا سفر کے دوران رستہ ماں ان کی اوختان احتیان میں رکھتا ماں کئی جگہوں اور عارضی سرا بنائی جاری ہیں جت یہ اپنا سفر کے دوران کچھ عرصہ واسطے ٹھہر سکیں اور اپنا مال چوکرانہ بھی ٹھہر رہ سکیں اپنی تقریر میں جناب منوچ سنہ نے مزید کیوں کہ ان لوکاں کا بچوں کی تعلیم کی خاطر بھی کئی نما اور سمارٹ سکول شروع کیا جاری ہیں اور سکول ہما جدید ترین طور طریقہ نال تعلیم محیہ کروان کی خاطر بھی بنیادی دھانچوں محیہ کروائے جاری ہوئے انہیں مزید اعلان کیوں کہ قدرتی آفات میں یہ لوگ اکثر بھاس جائیں اور ایسے صورت میں انہا ہیلیکوپٹر کی سہولت محیہ کروائے جائے گی جمہ کشمیر میں پچھلے چوبی گھنٹا کے دوران کرونا وبا کی وجہ سنگ دو موت واقعہ ہو گئی ہیں تے ایک سو چرہ تر تازہ کوویڈنی کا متحرک معاملہ بھی باندھی آیا ہیں تے ان معاملہ کا سامنے آنال کرونا وائرس کا متحرک معاملہ کی جمہ کشمیر میں تعداد ایک ہزار چھے سو تجرہ سی ہو گئی ہے ایک سو چرہ تر تازہ معاملہ بھی چو ایک سو ننچہ کشمیر صوبہ تھی ہیں جتکہ پنچی معاملہ جمہ صوبہ تھی باندھی آیا ہیں اس سلسلہ میں ایک سو پینٹری اور کوویڈنی کا مریض بل ہوا ہے تے انہا مریضہ کی قومی سطح اور شرح فیصد تھانو اشاریہ تیتری ہو گئی ہے جیڑی جائے پچھلا سال مارت توں ہون تک کی سبتی بڑی متی شرائے نالی ملک بھر ماہ پچھلا چوبی گھنٹہ ماہ نو خزار ایک سو تے انہی تازہ معاملہ تے تریس سو چھانویں موت بھی اس وعبہ سنگ ہو گئی ہیں واضح رہے چے ہون تکڑی قومی تھی کا کاری مہمتی تیت ملک بھر ماہ ایک سو انہی کروڑ تھتی لکھ کوویڈ مخالف تھی کا بھی لائے جا چکے ہیں زلہ انتظام یہ جمہوں نے کیو ہے کہ رات دس وجہ تو زلہ کے اندر صبح چھے بجا توڑی کرفیو نافذ ہے ور ضروری خدمات تو اس تھی یہ پابندھی لاغو نئی تصور بھیں گی سرکاری ترجمان نے کیو ہے کہ یہ پابندھی زلہ کے اندر کوویڈ فبا کا دوبارہ تو بتا معاملہ کے بنت نظر لائے گئی ہیں سرکاری نمائندہ نے کیو ہے کہ پابندھیان کی خلاف فرضیان کی خبر محصول ہون تو بعد ایک واری پھر لوکنہ متنبع کی ہو جاری ہو ہے کہ رات دس وجہ تو بعد شادیاں یا دیگر تقریبات نہ اجازت نہیں ہے اور خلاف فرضی کرنا لنگے خلاف قانون کارپائی کی جائے گی سڑکہ اور ٹرانسپورٹ کا مرکزی وزیر نتنگٹکری کی طرف جمہو کشمیر میں کئی سڑکاں قومی شاہ راہاں اور پولاں کی تعمیر اور مرمت کا اعلان تو بعد جمہو کشمیر کا لوکہ نے وزیر موصوف کو شکریہ دا کی ہوئے زلہ پونچ کا باشندہ نے وزیر موصوف کو شکریہ دا کرتا ماں کی ہوئے کہ مغل روٹ نا قومی شاہ راہ گدر چود دینوں ایک بہت بڑو اور قابل استائش قدم ہیں اس موقع اور بولتا ماں ایک باشندہ نے اس طرح کی ہو میں آج سب سے پہلے جو ہے یوگین جو منسٹری ہماری گوری بٹا فیڈیا کی اس پہ سپیشلی جو ہے نیتھن کرکری جی جی جائے ان کا میں شغریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے پہلے جو ہماری اناؤنسمنٹ کی تھی جمہو کنچ جو ہائیوے کی اس پہ جو انہوں نے اناؤنسمنٹ کر کے جو اس میں آپگریڈیشن کے لیے اناؤنسمنٹ کی جس میں بہت سارے پیچز تھے اور اس میں دوتی انٹرنلز تھی اس کے ساتھ جو سب سے بڑی اناؤنسمنٹ جو کنچ اور جوری کے لیے جو ایک بہت بڑا توفہ ہے وہ ہے مغر روڈ کو جو ہے نیشنل ہائیوے ڈکلیئر کرنا بسوری بنی اور بلاور کا لوکہ نے بھی جناب نیتھن کرکری کو شکریہ دار کی ہوئے اور لوکہ نے بولتا ہوا اس طرح کی ہو بہت ہی خوشی گاہ نیتھن کرکری صاحب بیٹر صاحب نے جو پی ایمو میں ہے انہوں نے ہمارے جالے جکشلہ روڈ کو جو نیشن ہائیوے ڈکلیئر کرنا ہے اس سے تو بادیو کی جو کنیکٹیویٹی تھی جو ہمیں گھوم کے جمہوں کے سائٹ سے جانا پڑتا تھا ڈیبینز کے لیے اچھا ہو گیا جو ادھنپور میں جاتے ہیں ہمارے جو گلاور پسوری کو کنیکٹیویٹی کرے گا پہلے روڈ کنجسٹک تھا بڑا روڈ ہو جائے گا سردیوں میں کیا آتا تھا ہمیں مانسا روڈ سے بھی ہمیں بند کر دیا جاتا تھا باہ جمہوں جا کے ہمیں سائٹ پر لگا دیا جاتا اب روڈ چوڑے ہوں گے سب کچھ بڑیا رہے گا اس لئے ہمیں دھنے باہ دینا جاتا ہوں سرکار کا یہ خبر تو ماہ کاشوانی جمہوں تے سن رہا ہے خبران کا واقع حصہ نال محمد اکرم چودری قومی تحقیقاتی ایجنسی یعنی انہائیہ نے کشمیر ماہ دہشت گردان اور رکومات مہیا کرایا جانگا سلسلہ ماہ آج تازہ چھاپا مارے آئیں جس کی وفا کی ایجنسی تحقیقات کر رہی ہے یہ چھاپا ماری سری نگر تیشوپی ایزلامہ جمہوں کشمیر پولیس تے سی آر پی ایف کی مدد سنگ باق باق جگہ ور کی گئی ہے واضح رہ جہ انہائیہ کی طرفوں انسانی حقوق کا پاسدار خورنم پرویز کیا حراست ماہ علیہ جانتوں ترہ دن بعد یہ تازہ چھاپا ماری کی گئی ہے جمہوں پولیس نے ججر کوٹلی علاقہ ماہ آج متی تعداد ماہ مشکوک ہیروین نہ اپنا قبضہ ماہ لی ہوئے سرکاری ذریعہ نے دسیو ہے جہ ایک خاص سومیلن ویر پولیس نے سری نگر توں جمہوں والے پاسے آ رہے ایک ٹرک نہ روک گیا تلاشی لی تلاشی کے دوران گھڑی ویچوں کو جو پیکٹ برامت کیا تے ان پیکٹ ماہ پیکٹا ماہ مشتبہ طور ورمنشیات ہو سکے اس سلسلہ ماہ پولیس نے معاملوں درچ کر گیا اگلی کاروائی شروع کر دیتی ہے جمہوں گاں مانڈا علاقہ ماہ جمہوں کشمیر پولیس کا ایک کانسٹیبل ایک نامعلوم گھڑی نے ٹکر مار گیا اس وقت تلاک کر دیتو جد وے اپنی خدمات انجام دے رہا تھا متفقی شناکت قیوم علی ولڈ کاسم دین عمر 32 سال گاتور ور ہوئی ہے جڑو جے رنگوڑا مجین گو رہنا لو تھو اور پکاڈنگا پولیس ٹیشن ماہ تائنات تھو اس سلسلہ ماہ معاملوں درچ کر لی ہو گیا تے فراڈ ڈرائیور نا ٹونڈن خاتر تلاش شروع کر دیتی گئی ہے پلک ملک ماہ یوں میں آئین منائے ہو جائے گو واضح رہے جے 26 نومبر 1999 ماہ آئینی اسیمبلی نے آئین نہ تسلیم کر گئے اپنا لی ہو تو اور یوں تیارو اسے گی یاد ممنائے ہو جائے صدر جمہوریہ راملات کوویند پارلیمنٹ کا مرکزی حال تو اس تقریب کی اگوائی کریں گا اس موقع ور وزیراعظم نرندر موڈی وی مرکزی حال ماہ موجود ہوئیں گا سرکار کی طرف ہوں شہریہ نہ صدر جمہوریہ گے نال آئینی دیوارچہ نہ پڑن واسطہ مدھوکی ہو گئے ہوئے یا تقریب صویرہ یارہ بجے منقق دوائے گی اس سلسلہ ماہ ایک پورٹل mpa.nik.in تیار کی گئی ہے جس پر آن لائن آئینی دیوارچہ تری زبانہ ماہ پڑے ہو جائے گو محکمہ موسمیات کے مطابق پانچ دسمبر توڑی کوئی زیادہ بارش یا برف باری کی پیشنگوئی نہیں ہے اور زیادہ تر موسم صاف رہنگی پیشنگوئی کی گئی ہے البتہ اچھی پاڑیاں ور اور بالا علاقہ ماہ خصوصاً زوجی لاپاس ماہ آج برف باری اور اسمان ور بدل رہنگی پیشنگوئی ہے البتہ کسے بڑی برف باری کی پیشنگوئی نہیں ہے مجموعی طور پر پانچ دسمبر توڑی موسم خوش کرنگی پیشنگوئی ہے آخیر ماہ خاص خبر ایک بری فیر وزیراعظم نائزندر بہتی نے ایک کیوں ہے کہ اکیمی صدی کے دوران بھارت کے اندر بہترین بنیادی ڈانچو کھلوکیوں جاری ہوئے لیفٹرینٹ ورنر کو کہنے ہوئے کہ زیر مرکز انتظامی نے جمہ کشمیر کے اندر درجہ پر اس قبیلہ کا لوکاں کی فلاو بیعبود واسطے کے اقدام کیا ہے جمہ کشمیر میں کووڈ وبا کا ایک سو چرہ تر سجرہ معاملہ بانتے آیا ہے جتکہ دو بنتا کی موت بھی واقعہ ہو گئی ہے قومی سطح اور شفایابی کی شرافی سطح ٹھانو اشارہ تیتری ہو گئی ہے ایک سو انڈ کروڑ ٹھتی لک کووڈ مخالف ویکسین کا ٹھٹی کا لوکاں نہ لادتا گئے دہشت کرتی نہ بادودین کی خاطر پیس اللان کا معاملہ کا سلسلہ ماں قومی تقیقاتی ایجنسی نے سرنگر اور شپاہیاں ماں تازہ چھاپا مار ہی کی ہے اس کے نالی خبرنگوئی گولیٹن ختم ہو